اوصل کی جانب سے کوویڈ نائنٹین سے پچاؤ کے لیے کام پر چودہ اصول اصول نمبر ایک کام پر جانا کام پر جانے کے لیے مناسب ہے کہ سائیکل یا دوسری الیکٹرونک ٹرانسپورٹ کا استعمال کیا جائے اگر آپ ٹرین یا بس میں سفر کرتے ہیں تو ماسک پہن کر رکھیں اس کے علاوہ گلافز یعنی پلاسٹک دستانے کو پہننے سے پہلے اور استعمال کے بعد ہاتھ ساف کریں گاڑی میں صرف دو لوگ سفر کر سکتے ہیں لیکن انہیں بھی ماسک پہن کر رکھنا ہوگا اصول نمبر دو کانسی یا چھینک مارنا کانسی کرنے یا چھینک مارنے کے لیے ٹیشی پیپر کا استعمال کریں اور اسے فوراں ڈسٹرمن میں پھینک دیں یا پھر کونی کو موڑ کر اس حصے میں کانسی یا چھینک ماریں اس کے بعد اپنے ہاتھ ساف کریں زمین پر بلگم یا تھوکنا کتائی طور پر منع ہے اصول نمبر تین ماسک کام پر مالک اپنے مزدوروں کو ماسک فرام کریں گے جو کہ زیادہ لوگوں کی موجود کی میں لازمی پہن کر رکھنا ہوگا اصول نمبر چار بخار اور علامات اگر کام کرنے والوں کو بخار یا زکام کے علامات ہوں تو انہیں گھر میں رہنا ہوگا اور اپنے مالک کو متلاہ کرنا ہوگا کام کے مالک کو اپنے مزدوروں کو داخل کرنے سے پہلے ٹیمپریچر چیک کرنا ہوگا اصول نمبر پانچ سوشل ڈیسٹنس کام کرنے والوں کو آپس میں ایک اشارہ اسی میٹر کا فاصلہ رکھنا ہوگا اور کسی بھی وجہات کی بنا پر آپس میں فاصلہ رکھنا ہوگا اگر اس میں مشکل ہو تو ہمیشہ ماسک پہن کر رکھیں اصول نمبر چھے کورا پھینکنا ماسک گلوز اور حفاظت اقتماعات کے استعمال ہونے والی چیزیں ان دیفرنس یعنی ملے جلے کورے میں پھینکیں یا پھر خاص پتائی ہوئی جگہ پر پھینکیں اصول نمبر سات باہر کام کرنے والے لوگ تمام کلائنٹ اور بیرونی طور پر چیزیں پرہم کرنے والوں کو فاصلہ کا خاص کیال رکھنا ہوگا دکان میں پہنچانے والی جگہوں میں ایک وقت میں ایک شخص داخل ہوگا ایسے لوگوں کے لئے مناسب ہے کہ سمان فراہم کرنے کے لئے کام پر اپوائنٹمنٹ بک کریں اصول نمبر آٹھ اندرونی طور پر کام کرنے والے اور کام پر طور طریقے کام پر کم سے کم تعداد میں ایک وقت میں شخص داخل ہو یا باہر نکلیں تاکہ فاصلے اور اکھٹے ہونے سے احتیاط کی جائے مثال کے طور پر داخل ہونے والی جگہیں کپڑے تبدیل کرنے والی جگہیں یا کھانے کھانے والی جگہوں میں کم سے کم اکٹھے ہوں اگر کام پر زیادہ لوگوں کی موجودکی کا خشہ ہو تو کوشش کی جائے کہ ایک کمپنی شفٹوں میں لوگوں کو تقسیم کریں ایسے لوگ جو کہ گھروں میں کام کر سکتے ہوں انہیں مشورہ دیا جاتا ہے کہ اپنے گھروں میں کام کی سرویسز قائم رکھیں اصول نمبر نو کام اور کام پر استعمال ہونے والی چیزوں کو دن میں ایک بار ضرور صاف کیا جائے جس کے لئے شفٹوں میں بھی کام کیا جا سکتا ہے کام پر استعمال ہونے والی چیزیں یا جگہوں پر جہاں پر لوگوں کے ہاتھ لگتے ہوں مثلا میز، کھرسی، دروازوں کے ہینڈل، کھڑکیاں، بجلی کے بٹن، کھینچی، کپڑے پہنے والی مشینیں صاف کریں کام پر مزدور حکومت کے قانون کے مطابق اپنے کام کے وقت پر صفائی کریں گے کام پر منتخب شخص صفائی کی تمام کاروائی کے بارے میں ریجسٹر رکھیں گے اصول نمبر دس ہاتھوں کی صفائی کام پر مالک اپنے مزدوروں کے لئے ہر چکہ صفائی کے لئے جل فراہم کریں گے کام کرنے والوں کو اکثر اپنے ہاتھوں کو پانی اور ثابت سے یا پھر جل سے صاف کرنا ہوگا کوشش کریں کہ آپ کے ہاتھ جو ہیں وہ ہمیشہ صاف رہیں اور آنکھیں، مو اور ناکھ کو ہاتھ نہ لگائیں اصول نمبر گیارہ ہوا گزارنے کے لئے جگہ جو کے کام پر مثلا دفتر وغیرہ زیادہ جہاں پر لوگ اکٹھے ہونے کا خطشہ ہو ایسے علاقوں میں زیادہ سے زیادہ کھڑکیاں اور دروازے کھولتے رہیں تاکہ ہوا کا گزر ہوتا رہے کوویڈ نائنٹین کے قوانین کے مطابق ہر چکہ کو صاف رکھنا ضروری ہے اور تازہ ہوا کا گزرنا بہت اہم ہے اصول نمبر بارہ سرویسز کھانے اور کپڑے تبدیل کرنے والی جگہیں اور ٹائلٹ وغیرہ اگر کام پر کھانے والی جگہیں ہوں تو کوشش کی جائے کہ فاصلے کا زیادہ سے زیادہ خیال رکھا جا سکے یا پھر شفٹوں میں بھی کھانا کھانے کے لئے انتظام کیا جا سکتا ہے ٹائلٹ اور کپڑے تبدیل کرنے والی جگہوں کو ہمیشہ صاف رکھیں ٹائلٹ یا نہانے والی جگہوں پر صفائی کرنے والی چیزیں موجود ہونا نہائیت ضروری ہے مثلا ہاتھ پہنچنے یا صاف کرنے سابون وغیرہ اصول نمبر تیرہ کام کرنے والوں کے لئے معلومات کام پر مالک اپنے مزدوروں کے لئے تمام معلومات فراہم کریں گے جس سے حفاظتی اقتماد کا خیال رکھا جا سکے اصول نمبر چودہ چھوٹ کی بیماری سے بچاؤ کے قوانین کام کے مالک کا فرض ہے کہ چھوٹ کی بیماری سے بچاؤ کے لئے تمام تحفظی اقتماد کا انتظام کریں صبح کی جانب سے فراہم کیے فراہم پور کرنے ہوں گے یہ فارم ای میل کے ذریعے یا اس ویب سائٹ کے ذریعے پور کیے جا سکتے ہیں یہ فارم تمام تیپی اقتماد کے لئے قانونی طور پر کام کرنے والوں کے زیر نظر ہوں گے موسیقی موسیقی موسیقی